نحمد رو و نسلیلی علیہ زید الكریم اما بعد فعوص باللہ من اشفی طعان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لینہ انخلاصینل کے پیرے دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیالیہ سے ہوں گے میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سزا ہستا مسکرہ ترکے آمین پیارے دوستوں آج وزیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حضر ہونا ہوں وہ سور اخلاص کا وزیفہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے پڑھنے پر اتنی زیادہ برکات رکھی ہیں کہ جو شخص بھی نماز کی پابندی کے ساتھ اس صورت کو پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو مکمل دور پر ختم کر دیں گے اور اس وزیفے کا دوسر انام یہ ہے کہ اس صورت کے پڑھنے سے ایسا سخون اور اکناہ ملتا ہے جو دنیا کی کسی شیئے میں نہیں ملتا اور یہ انسان کے لئے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور اس صورت کو پڑھنے کے حرام کن معجزات ہیں موجودہ دور میں جو لوگ رسک کی کمی کا شکار ہیں کہاں اس کی وجہ سے پریشان لیتے ہیں یا بے برکتی اور گھر میں بے سکونی کی صورتحال ہے تو وہ صورت کو اپنے گھر میں پڑھنے کا معمود بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ خوب برکتیں ملیں گے اور گھر میں بھی امن و سکون ٹائم ہوگا اور پوشخوابار ماحول پیدا ہو جائے گا دوستو یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطاعت کرتا اللہ تعالیٰ اس کا رسک وصیف علم دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نام فرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی بھیرا دیتا ہے رسک اس کے آگے آگے بھاگتا ہے اور وہ رسک پیچھے پیچھے بھاگتا ہے دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں اس کا رسک اس کی پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا اب اسے چاہیے کہ رسک کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں اور یہ تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب انسان اللہ کے آگے دعا کے لئے ہاتھ بڑھائے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر میں فاتح نہ ہے بیماری پریشانی نہ ہے طورت پیسہ اور ضرورت کی تمام چیزیں خود بخود آپ کی گھر میں پہنچیں تو میں آپ دوستوں کو پیارے نیبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ بیان کرتا ہوں جو اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہو کیا کرتے تھے اور علماء کرام بیس وظیفے کو بہت زیادہ بتا دیں میں حیدی مجرد اور پاسمودہ وظیفہ ہیں صحابہ اکرام نے بیس وظیفے کو اپنایا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سور اخلاص کے بتایا ہوا یہ ایک خاص حمل ہے صحابہ اکرام سور اخلاص سے اتنی محبت کیا کرتے تھے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے کہ ہر رکعت میں اس عرد کو پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس عرد میں اللہ تعالیٰ کی توحیر ہے اور تعرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس وظیفے کی سب کوئی اجازتیں عام ہیں دوستوں وظیفے کا تحریکہ کا نوٹ فرمائے اور اگر ممکن ہو تو کسی ڈائری یا کسی پیپر پر نوٹ کر لیجی دوستوں جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو بچہ ہو یا بڑا ہو مرد ہو یا عورت سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ سب کو سکھیں کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر اور پھر ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھیں اور پھر ایک مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دلد پاک پڑھیں بس اتنا سا آسان وظیفہ ہے دوستوں وظیفہ ایک مرتبہ آپ پھر نوٹ فرمائی جی دوستوں جب کبھی بھی گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کریں اور پھر ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھیں اور پھر ایک مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دلد پاک پڑھیں کوئی سا بھی دلد پاک جو آپ کو یاد ہو اگر آپ درودی ابرہمی پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نواز میں پڑھتے ہیں تو بہت پہتر ہے بس دوستوں اتنا آسان اور چھوڑا سا وظیفہ ہے مگر اس کو کننے سے آپ کو اتنا رسک ملے گا کہ آپ کی ساتھ اصلوں کے لئے کافی ہوگا آپ کو کبھی رسکی کمی نہیں ہوگی آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی رسک آپ کا پیچھے نہیں چھوڑے گا کیونکہ یہ ایسی صورت کا وظیفہ ہے جس سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں اور شریر جنات اور گندی شیطانی طاقتیں اس صورت سے بھاگتی ہیں بس آپ نے یہ عمل کرنا نہیں چھوڑنا ہے اور کبھی ناغا نہیں کرنا ہے آپ چاہے گھر سے دو مرتبہ بار جائیں یا تین مرتبہ مگر آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کر کے یہی عمل کریں اس کے نتائج دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے دوستوں اگر آپ اپنی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر اس سے ریلیڈٹ کئی ویڈیوز موجود ہیں آپ وہ ویڈیوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ اپنے پوٹس کے بارے میں یعنی کہ سٹار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس سے مطالبی ہمارے چینل پر کئی ویڈیوز موجود ہیں آپ وہ ویڈیوز کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور پسند آئے گی جی دوستوں کیسے لگی آپ کو ہماری عشقی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور شہرانوں کے ساتھ لازمی وزیفے کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو صدقے کا سواب مل جائے دوستوں اگر آپ ہم سے کسی وزیفے کے بارے بنچانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ بوکس میں لکھ کے ضرور بیجئے گا کمنٹ بوکس کے ذریعے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وزیفے کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامیہ ناصر ہو آپین اللہ حافظ اللہ حافظ